تو دوست آج کیسے ویڈیو میں بات کریں گے کہ آپ کا انٹرویو میں سیلیکشن ہونے کے بعد جو وہ بولتے ہیں کہ ایچار اپرویول ابھی پینڈنگ ہے یا ایچار پروسس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے دیکھو دوستو میں بتا دوں آپ کو ہوتا ہے کیا کہ جب بھی آپ کسی ایک ایمنسیس کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے پرپیئر ہوتے ہیں تو اس کے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جس بھی ٹیم میں ہو چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو مارکیٹنگ ہو یا کوئی اور بھی ٹیم ہو کوئی اسی بھی ٹیم ہو تو کیا ہوتا ہے پہلے وہ وہاں سے ایک اوپننگ ڈالتے ہیں کہ ہمیں ایک بند ہے بندے کی ریکوارمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پورٹل پہ ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ ایچار کو بولتے ہیں تو وہاں سے ان کی ریکوارمنٹ آتی ہے اب ریکوارمنٹ میں ایچار ٹیم کیا کرتی ہے کہ اس کے لئے آگے وہ فورٹ کرتی ہے کہ ایک بندے کی ریکوارمنٹ ہے اور ایکسپیڈینس کے اکورڈنگ وہاں پہ اس کی سیلری ایک ڈیفائن کری جاتی ہے کہ اتنے تک کے بجٹ میں ہمیں بندہ چاہیے وہ انٹرنلی ایچار کا ایک پروسس ہوتا ہے ملوک فور سپس کوئی بندہ انہوں نے ایک بندہ کوئی ہائر کرنا ہے اس کی سیلری اس کو پانچ لاکھ روپے دینی ہے تو یلی تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپرویول ان کے پاس آ جاتا ہے اب کیا کرتے ہیں اچار ٹیم وہ فورٹل پہ ریجسٹر کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ انٹرنلی سرکولیٹ کریں کہ ایک اپنے یہاں ہو سکتا ہے پھر آپ کو بعد میں کال کر کے بلاتے ہیں انٹریو کے لئے اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جیسے فورٹ سپس ان کے پاس پانچ لاکھ کا بجٹ ہے اب کوئی بندہ ہے انہوں نے انٹریو کنڈیکٹ کر رہا ہے دو تین چار پانچ وہ سلیکٹ نہیں ہوا اور کوئی بندہ ایک ایسا سلیکٹ ہوا جو سیلی ایکسپیکٹ کر رہا ہے وہ ایراؤنڈ سات لاکھ کیا ایکسپٹ کر رہا ہے ایراؤنڈ ون ایئر کا یعنی سات لاکھ کا پہ کسی وہ بول رہا ہے لینے کے لئے تو دو لاکھ ایکسٹر ہو گیا ان کے بجٹ سے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ پروسس کے لئے اچار ٹیم واپس سے فورٹ کرتی ہے ہیڈ کو جو اچار ہیڈ ہیڈ ہوتے ہیں اچار ہیڈ کے پاس وہ جاتا ہے فائننس ہیڈ کے پاس اور انٹرنل ڈسکسن ہوتا ہے جس میں وہ ٹیم بھی انوال ہوتی جس ٹیم میں وہ اوپننگ چلے ہی ہوتی ہے اچار ٹیم بھی انوال ہوتی ہے اور فائننس ٹیم بھی انوال ہوتی ہے تینوں کمبائنڈ اعلاقے وہ انٹرنل ہی ڈسکسن ہوتا ہے تو یہ ایک تھوڑا سا لیندی پروسس ہو جاتا ہے کیونکہ اچار کے پاس جائے گا پھر اچار ہیڈ کے پاس جائے گا فائننس ٹیم پھر جس ٹیم میں اوپننگ تھی اس ٹیم میں تو یہ ایک لیندی پروسس ہو جاتا ہے جس میں اپراوکس آپ کو تھرٹی ٹو فورٹی فائب ڈیز کے آس پاس کا تو ویٹ آپ کو کرنا ہی چاہیے اگر کوئی آپ سے یہ بولتا ہے کہ آپ کا انڈر پروسس ہے اچار پروسس میں تو آپ کو اراؤنڈ مالو ترٹی ٹو فورٹی فائب ڈیز کا ویٹ کرنا چاہیے اگر اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے فیپٹی ڈیز پلس ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اتنا ویٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ کیونکہ پھر ہو سکتا ہے وہاں پہ نید نہیں رہی ہو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی دوسرا بندہ انہوں نے ہائر کر لیا ہو تو آپ کو اٹلیس ترٹی ٹو فورٹی فائب ڈیز کا ویٹ کرنا چاہیے اگر اچھا اپرویول پینڈنے گا ہے کمپنی کا اپرویول پینڈنے گا ہے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ویڈیو کر اچھا لگو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں میرا نام شبا محمد اپنی نیک ویڈیو میں تیلن آپ اگر گریٹ مومنٹ اگر لائک سبسکرائب شکریہ 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 شکریہ